اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان فوٹبال کے سابقی کپتان تاریخ لطفی صاحب ان سے بات کرتے ہیں بڑا امپورٹنڈ میچ کھرنے جاری ہے پاکستان فوٹبال ٹیم سعودی عرب سے دیکھیں بہت میموریبل ڈیز ہیں فور پاکستان فوٹبال ایک تو یہ ہے کہ بڑے عرصے کے بعد ورلڈ کپ کے کالیفیکیشن کھیلتے کھیلتے آخر ہم اس قابل ہوئے کہ ہم نے کالیفیک کالیفائی کیا سیکنڈ راؤنڈ کے لیے اور نخصصمتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی بڑی ٹیموں سے آپ کو کھیلنے کا موقع ملے گا اور پھر پہلا میچ آپ سعودی عرب سے کھیلنا ہے یہ سعودی عرب کی وہ ٹیم ہے جس نے قطر میں ابھی ورلڈ چیمپین ٹیم کو پہلا میچ میں جیتا تو ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ پلیئرز کے لیے آفیشلز کے لیے سب کے لیے بڑی آنر کی بات ہے اور اس آنر کو بڑے بائزت طریقے سے آویل کرنا چاہیے کھیلنا چاہیے اس میں نہ تو کوئی کسی کی سٹریٹیجی کا مسئلہ ہے اس میں مسئلہ صرف یہ کہ آپ کو ایک بہت بڑی ٹیم کے سامنے ایکسپلوجن ملے گا آپ اندازہ کر سکیں گے کہ ورلڈ کی ٹاپ ٹیمیں کیسے ہوتی تاریخ بھائی پاکستان فوٹبول ٹیم کے کھلانے سے کتنے مطمئن آپ آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیم کی جو تشکیل ہے وہ بہتر ہے جعفر بھائی میں تھوڑا سا محترس رہتا ہوں ان چیزوں پر وجہ اس کی یہ ہے کہ میں پاکستان کا سپوت ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈائی ایسپورا پلیئر بہت زیادہ پاکستان میں آنے شروع ہو گئے اس کی وجہ سے ہمارا جو نیشنل ٹیلنٹ ہے وہ ہلٹ ہو رہا ہے اور کیونکہ کوئی بات نہیں کر سکتا اس لیے آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کتنا غم و غصہ ہوتا ہے اس چیزوں پر میں سمجھتا ہوں کہ تین سے چار پلیئر اگر بہت ٹاپ کلاس ڈائی ایسپورا پلیئر پاکستان کا حصہ بنتے بھی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن دس دس پلیئر اگر حصہ بنیں گے تو پھر ہمارے جو پلیئر ہیں جو میریٹ پر ہوتے ہیں جو کھیلنا چاہتے ہیں نیشنل ٹیموں سے ان کو موقع نہیں ملتا اور اب ایک ایسا ماحول بن گیا ہے جو فورن بیس کوچ ہے وہ بھی ڈائی ایسپورا پلیئر اوپر چل رہا ہے جو نیشنل کمیٹی ہے جو انسی جو ہے وہ بھی ڈائی ایسپورا پر اوپر ڈیبینڈ کر رہی ہے پاکستان فٹبال فڈریشن میں بھی اگر یہ کام شروع کرے گی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بہت زیادہ حق تلفی کر رہے ہیں میں نہیں سمجھتا ہے کہ بلوشستان کے تین جار بلے رسولت ٹیم میں کھیل رہے ہیں وہ کسی بھی پلیئر سے کم ہے فرید ہے چاہے وہ شایق دوست کھیل رہا ہے یا کوئی بچہ کھیل رہا ہے یا کرانچی سے کوئی لڑکی اگر کھیل رہے ہیں یا پورے پاکستان سے جو بچے کھیل رہے ہیں بہت اچھے بچے ہمارے تو ہمیں ریلائی کرنا پڑے گا ہمیں ٹرس کرنا پڑے گا اپنے ٹیلنٹ کے موسیقا